کیا ایک تاثر بنا کہ شاید there is something going on کچھ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں کس حد تک کہ تاثر درست تھا یا آج کی سپیچ کو آپ اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی تو بات جو کل عمران خان صاحب نے کہی اور آج پھر انہوں نے اس بات کو وضاعت سے کیا کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اگر میرے لوگ اس میں ملفز پائے گئے فوٹیج سامنے رکھیں جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے بعد یہ ثابت کریں اور اگر یہ نہیں تو میں ملکہ سابق وزر آدم رہا ہوں جس بھنڈے انداز سے مجھے جس طریقے سے مجھے رینجرز کے ذریعے گرفتار کیا گیا جو کچھ کیا گیا اور پھر اب تک جو پندرہ مہینوں میں جس فستائیت کا شکارت پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے سینکڑوں کارکون ہیں آج بھی ہمارے سینکڑوں کارکون جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں لیڈرشپ ہے خواتین ہے کیا اتنی فستائیت کیا اتنی نفرت آج تک کسی پارٹی کے خلاف آپ نے دیکھی کیا ملک میں پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں بہت اچھی آج تقریر کے آرمی چیف صاحب نے میں ان کی تقریر کی تائید کرتا ہوں کہ آئین کو نام ماننے والا اور انتشار پیدا کرنے والے پاکستان کا اشاری نہیں ہو سکتا ہے صحیح بات ہے لیکن جو آئین اور قانون اور عدالتوں کے فیصلوں پر جو عمل درامت نہ کرے کیا وہ بھی پاکستان کا شہری کہنے کا حق رکھتا ہے کہ ملکی اعلی عدالتیں فیصلے کریں لارجر بینچ بیٹھیں اور پھر آپ کے فیصلوں پر عمل نہ کریں اور اپنی مرضی کی صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں بدنیتی کی بنیادوں پر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لئے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کہا کہ نبوہ دین میں الیکشن نہ کرائیں تو آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں اکھیڑ کر رکھ دیں آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ تھا اس کو ڈکٹیشن دے دے کے اس کی سینٹیٹی ختم کر دیں تو آئین اور قانون کے مطابق اگر آپ اس ملک کو نہیں چلائیں گے آپ کا سٹوڈین ہے آپ اس ملک کو ہر ادارہ اپنے ڈومین میں نہیں رہے گا تو پھر انتشار اور بد امنی تو پھیلے گی اور اس کے ساتھ مہنگائی کا ایک سلاب بجلی کے بل ہو سکتا جو حالات میں دیکھ رہا ہوں اللہ نہ کرے پاکستان بنگلہ دیش جیسی صورتحال بلکل نہیں ہونی چاہیے میرے موں میں خاک لیکن حالات واقعات میری بہن جو لاوہ پک رہا ہے جو نیچے آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کے کیا حالات ہیں ہم کسی کو نکس آ رہے یہ ملک ہمارا ہے فوج ہماری ہے یہ ادارے ہمارے ہیں لیکن جو مہنگائی کی ہاتھوں بجلی کی ہاتھوں جو بندے پریشان ہیں لوگ خودکش کیاں کر رہے ہیں لوگ اپنا سمان عورتیں زیور بیچ کے بجلی کے بل بھر رہی ہیں ان کا مدھاوہ کون کرے گا آج پورے دھائی سال ہو گئے ہیں پہلے پی ڈی ایم کی حکومت پھر اس کا تسلسل نگران حکومت پھر پی ڈی ایم ٹو حکومت کون اس ملک کو آگے بجائے گا کون ریلیف دے گا آنمی کی لاجر کانٹیکس میں بات کر رہے تھے وہ تو کسی پرٹی پارٹی کے ساتھ ساتھ بات نہیں کرتے ہیں نہیں میں اس کی ان کے لاجر کانٹیکس کو میں سپورٹ کرتا ہوں لیکن یہ بھی تو دیکھیں نے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے لیکن مائی قویسچن وہاں کہ آپ کے حالات کیسے ہیں اس وقت اسٹیابلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہمارے حالات تو ہم تو دیوار کے ساتھ باتیں کیونکہ آج تو کہہ دیا پرائیوز میں کہ ہم تو ایک میچ پر ہیں ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ فوج ہماری ہے اور مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے لیکن اوورال جو حالات ملک میں جو بنائے ہوئے ہیں جو حکومتی مشینری ایک ہی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے توڑنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس بد امنی کا انتشار کا اس پولورائیزیشن کا ملک کو نقصان ہے عمران خان تو جیل میں ہے ہم جیل کاٹ کے آگئے ہیں آپ ہمارا منڈیٹ چوری کر لیں ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال دیں ٹربونلز اپنی مرضی کے مطابق آپ ٹیون کریں عدالتیں فیصلہ کریں آپ ان پر عمل درامت نہ کریں ہمیں میری سپیشل سیٹوں کے حق سے محروم رکھیں حالات خود آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں ہم نہیں ہیں ہم نے دیکھا یہ پڑا انیوزول سٹیٹمنٹ تھی جو پرائم میسٹر نے دی انہوں نے کہا بل کی تاریخ میں ایسے حالات کبھی نہیں رہے ماضی میں پیٹیا یہ بات کہتی رہی کہ ہم یہاں پہ ہیں ہم اب دس سال کے لیے ہیں ہم اب پندرہ سال کے لیے ہیں ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ایک پیچ پر ہیں باپ ہیں ہمارے مائی باپ ہیں کھل کے کہی بات یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے ایک جان دو کالب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو معاملات جو پی ٹی آئی کی طرف سے آتے ہیں یا سنی اتحاد کاؤنسل سے آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم جمہوری کوفتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے اور اس کے اندر جو ہے یہ بالکل ایک رہا ہے کہ اس چیز پہ سیاست بہت ہوتی ہے کہ فوج جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ رہا ہے پرائیم منسٹر کا یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ بالکل فوج ایک ادارہ ہے جو دیفنس منسٹری کے نیچے آتا ہے اور دونوں ملکے ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں ملک کی جو سیکیورٹی سیچوئیشن ہے جو بڑی نازک ہے اور بہشت کردی جو ہے تو اس کو وہ ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس مدے پہ بڑی سیاست ہوتی ہے کہ فوج اور حکومت کا اختلاف اور فوج کیا کر رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے تو میرے خال سے اس چیز کو انہوں نے کلیر کیا کہ ہمانگی کے ساتھ حکومت اور اس کے ادارے جو ہیں وہ ملکے ملک کی ترقی اور بقا کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے میرے خال سے کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح پہلے کہا جاتا تھا کہ ہمارے سر پہ ان کی شفقت کا ہاتھ ہے اور فلانا ڈم کانا بڑی ریسپیکٹفولی انہوں نے بات کی ایک ادارہ ہے اور ہمانگی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں تو ریٹریٹ اس کوئی تو دروت انہوں نے کہ میں بتاؤں سب کو کہ ہمیں ایک پیچ بڑھیں دیکھیں میرے خال سے ہم سب کو فوج کے ساتھ یک جہتی دکھانی چاہیے ان حالات میں جہاں ہر روز شہادتیں ہونی ہیں یہ بہرکل ٹھیک ہے ہر روز کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک دہشتگر جو ہے وہ ملکی سالمیت کو حملہ آبر ہو رہے ہیں تو میرے خال سے یہ علماء کی جو کانفرنس تھی تو یہ اچھا تھا کہ اس در وہاں انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں اور یہاں بھی دیکھیں انپریسیڈنٹیٹ سپورٹ انہوں نے کہا کہ انپریسیڈنٹیٹ ہے ایسے تعلقات تو ہوئی نہیں ملکی شریم ہے اس میں ان کو یہ پھر تو فل فوکس آپ کا عوامی مسائل پہ ہونا چاہیے تو ہے ناچیڈیٹ کیوں نے کہا بجلی کے بل کے لیے آئرمی چیز سے مشابرت ہو رہی ہے نوازشیز سب سے مشابرت ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں ایسا ای ایف سی کا جو فورم ہے وہاں سارے موضوع آتے ہیں اور وہاں باتچیت ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک کچھ چیز پوچھ کے کی جاری ہے یا کسی سے وہ جہاں فورم بات ہوتی ہے لوگوں کی انپوٹ لی جاتی ہے فیصلے حکومت کر رہی ہے تو ایسا تو کوئی اس میں کوئی انہوں نے تاثر نہیں دیا مل کے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں سب اداروں کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ معاشی حالات جہاں سٹیبلائز ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھیں روپے کو سٹیبلائز کر دیا یہ اگر روپے سٹیبلائز نہ ہوتا تو یہ مہنگائی کبھی بھی کابو میں نہ آتی ہے ابھی گیارہ اشاریہ ایک فیصد پر مہنگائی کی شرعہ آئی ہے میں مانتا ہوں کہ بجلی کے بل بلکل ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہم بھی پریشان ہیں اور ہم دن رات پرائم منسٹر مہنت کر رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے نیچے لانا ہے چاہے وہ چائنیز ڈیٹ ری پروفائلنگ ہو لوکل کوئلے پہ امپورٹڈ کوئلے والے پلانٹ شفٹ کرنے ہو اور دیگر معاملات چوری کو روکنا ہو سب پہ کام ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ بڑی مناسبات کی موقع سے پتا رہا ہوں کیونکہ ایکانومی میرا سبجیکٹ ہے کہ یہ جو ستر اور پچاس روپے کے بلوں پہ ہم لڑ رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کم کرنا ہے یہ سو روپے پہ بھی جا سکتے ہیں